last time on آخری موجزہ کچھ ہٹ کرتی ہے ایک دم سے اس کو نماز کا خیال آ جاتا ہے اس کی سوچ بدل جاتی ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کی ساری زندگی بدل گئی میں اپنے آپ کو اس کیٹیگوری میں شمار کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں اپنے آپ کو اس کیٹیگوری میں شمار کرنے کی کوشش کرتا ہوں انٹیلیکچول تو میں ہوں نہیں لیکن دوستوں کے ساتھ مزے کرنے ادھر جانا ادھر جانا اپنے آپ کو تفریح کرنی ہے اپنی اور پھر ایک دم سے ہی اللہ تعالی نے ایک رات بس خواب دکھا دیا کہ ہجی میں اپنے پیرنٹس سے چھپ کے بیسمنٹ کے راستے سے نکل کے اپنے ہندو دوست کے ساتھ ایک پارٹی میں گیا تھا نیویارٹ میں گیارہ ساڑھے گیارہ بجے مجھے نکلا تھا میں تین بجے رات کے واپس آیا تھا تین ساڑھے تین بجے اور میں سکسسفولی اندر گھس بھی گیا تھا بچ گیا تھا کوئی نہیں پکڑا گیا اب پکڑا نہیں میں سو گیا میں سویا تو مجھے خواب آیا خواب میں آیا کہ میں اپنی خبر میں لیٹا وہاں اور میری شکل کو ایک جیسے چھپ کے لی جیسی شکل بنائی ہوئی ہے اور آگ ڈالی جاری ہے دونوں طرف سے میری قبر میں اور کہا جا رہا ہے یہ اس لیے کہ تم نماز نہیں پڑھتے میں اٹھ گیا یہ خواب دیکھ کے میں اٹھا اٹھا تو میں نے کہا نماز میں نے وضو کیا نماز پڑھی مجھے نماز ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی تھی بول گئی تھی جیسے بھی میں نے کہا پانچ ہوتی ہیں تو میں نے برات کا ٹائم عشاء ہے تو میں نے عشاء پڑھی جیسے بھی پڑھنی تھی پھر اس کی پیچھے مغرب پڑھی پھر اس کی پیچھے اثر پڑھی پھر اس کی پیچھے زغر پڑھی پھر فجر پڑھی پھر رونا شروع ہو گیا سجدے میں روتے روتیس ہو گیا صبح ایسے اٹھا میں صبح میں ایسے اٹھا ہوں میں نے اپنے اندر یہ تبدیلی کسی کوئی دعوت سن کے یا کوئی ایسے نہیں آئی میرے اندر اتم سے اللہ تعالی نے دل میں یہ چیز ڈال دی اب اگلے دن میرے سارے دوست وہی ہیں جو پچھلے دن تھے میرا محول وہی ہو جہاں ہمیشہ سے تھا لیکن پتہ نہیں کیوں یار میں ذرا ہٹ کے کونے میں جا کے میں نماز پڑھ لوں جیسے بھی پڑھ لوں الٹی سی دی وضو کے بغیر جیسے بھی پڑھ لوں پھر میرا ایک دوست مجھے ملا اس کے کچھ چھے چھے مہینے بعد پھر نماز کا جوش اتر گیا کچھ عرصے بعد پھر اتر گیا فیور اتر گیا پھر اس کے بعد کالج گیا تو کالج میں ایک دوست ملا تو اس نے لمبی کاری دن ہی بتاؤں گا آپ کو اس نے میں ٹرین لے کے گھر جائے کرتا تھا اس کے پاس گاڑی تھی گاڑی بھی لیکسس تھی تو وہ اچھا دوست تھا تو کہتا میں تمہیں رائٹ دے دیتا ہوں میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے رائٹ دینا شروع کر دیا ہماری گپشن بہتی تھی رستے میں ایک دن مغرب کا ٹائم ہو گیا رستے میں کہتا ہے تم برا نہ مانو تمہیں زیادہ گاڑی روک لوں یہ نہیں کہا نماز پڑھ لوں کہتا ہے گاڑی روک لوں میں نے کہا روک لو میرے کون سے پیسے خرچ ہوتے ہیں اس نے روکی کسی مشجد کے سامنے گرین پوائنٹ پر روکی اندر گیا لوگ نماز پڑھنے جانے ہیں میں نے کہا یار تو شرمندگی ہوتی میں بھی جاتا ہوں تو میں گیا میں نے جوئن کیا تیسری جگھت میں تیسری جگھت میں اگر آپ نماز جوئن کرتے ہو اور امام سلام پھیڑتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو میں ب solche میں بٹھا رہا میں نے سب کے ساتھ سلام کر لیا میرے ادھر لوگ کھڑیں ادھر لوگ کھڑیں میں بھی جو problema ہوں آہستہ آہستہ پھر سے نماز پڑھنی سیکھنی شروع کی پھر اس نے مجھے امام سراج سے انٹریڈوس کروایا اور لوگوں سے انٹریڈوس کر آئے اسی دوست نے بعد میں جا کے پتا چلا وہ حافظ قرآن بھی تھا اس کے جو فادر ہیں وہ دین کی تبلیغ کا کام اور دینی تعلیم کا کام نیورک میں تیس پینتی سال سے کر رہے تھے اور نیورک پبلک لائبرری میں انہوں نے قرآن کے ترجمے اور مولانا مودودی کی جو تورز انڈرسٹیننگ اسلام اس کا جو ترجمہ ہے اس کی چار ہزار کاپیز دسٹریبیوٹ کیوئی تھیں جتنی خدمت اس فیملی نے نیورک میں دین کی کی ہے کبھی اس نے ایک لفظ نہیں کہا ایک لفظ نہیں ایک لفظ بھی نہیں کہا لیکن خیر دوسری طرف نکل گیا بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا جو پتھر ہے وہ صحبت سے یا کسی خواب سے یا کسی انسیڈنٹ سے یا کسی واقعے سے وہ پتھر ٹوٹا ہے پھر اس کے بعد اس میں سے تھوڑا سا کیا نکلتا ہے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے پانی تو تھا پانی تھا اس کا اطراف کرنا پڑے گا وہ تھا لیکن وہ دبا ہوا تھا پتھر کے اندر لیکن تیسرا جو پتھر ہے وہ ذرا مختلف ہے پہلے دونوں پتھروں سے کیوں پانی کا ذکر نہیں ہے صرف گرنے کا ذکر ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک مشہور حدیث ہے حدیث جبریل کی نام سے آپ کو پتا ہوگا اس میں تین درجے بتائے گئے ہیں اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الیمان اخبرنی عن ال احسان اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے اور احسان بھی ہے اگر آپ ان تینوں کو میپ کرنے کی کوشش کرو جو مثال میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے تو احسان کونسا پتھر احسان کا پتھر ہے پہلا والا جو پھٹتا ہے وہ احسان والا پتھر ہے جس پتھر کے اندر پھر بھی پانی نکل آتا ہے وہ کونسا پتھر ہے وہ ایمان والا پتھر ہے اسلام کے بارے میں صورت الحجرات میں اللہ ایک بڑے مزے کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بددو آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ان سے کوئر نہیں کہا کرو کہ تم اسلام لے آئے ہو ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک نہیں داخل ہوا یہ پانی تمہارے پتھروں کے اندر ابھی تک نہیں پہنچا اسلام پانی کے بغیر ہے ایمان کا جو ذوق ہوتا ہے نا کچھ چیز فیل ہوتی ہے آپ کو کچھ چیز کا احساس ہوتا ہے وہ ابھی احساس نہیں آیا لیکن آپ اطاعت کر رہے ہو پتھر گر رہا ہے آدمی سجدے میں گر رہا ہے عورت سجدے میں گر رہی ہے اللہ کے حکم کے سامنے ہم گر رہے ہیں لیکن احساس نہیں آ رہا وہ تیسرا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اطاعت کر رہا ہوتا ہے لیکن کچھ فیل نہیں ہوتا کوئی احساس نہیں آتا اللہ کہتا ہے بحانہ وتعالی کہتا ہے وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَعْلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْءَا اللہ کی اطاعت کرتے رہو اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تمہارے ایک اعمال میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا اگر تمہیں فیلنگ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اطاعت نہ کرو پھر بھی گرو تو سئی پھر بھی گرو تو سئی احسان ایمان اور اسلام اور یہاں تین طرح کے پتھر کس سے بات ہو رہی ہے سٹوڈنٹ سے بات ہو رہی ہے یہ آیت ہے سورة البقرہ میں سورة البقرہ میں جس حصے سے یہ بات نکالی گئی ہے جس آیت جس حصے کا جس سیکشن میں ہے اس میں خطاب ہے بنی اسرائیل سے خاص یا بنی اسرائیل قرون احمدی علید ان کے درمیان میں یہ آیت ہے انہی سے اب خطاب ہے حسن میں تمہارے دل پتھر ہو گئے یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے ان کو مثال ایسی دینی چاہیے جس کو وہ آسانی سے ویجولائز کر سکے ہے کہ نہیں یہی تو وہ قوم ہے جس کو عسا کے ذریعے پتھر تھوڑ کر اس سے پانی نکالنے کیا ایک ایکسپیرینس تھا مثال ایسی دی جائے جو دل کو لگے جس قوم کے لئے جس قوم کو یہ مثال جو انس کی تاریخ کا حصہ ہے جس کو وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے اب اس جب بھی وہ ان بارہ عین کے بارے میں ان بارہ فواروں کے بارے میں سوچیں گے تو اب اس آیت کے بارے میں سوچیں گے ان دونوں کو اللہ تعالی نے جوڑ دیا ان فجرت من خطنت عشرت عین کہ تالک یضرب اللہ للناس سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایوہا الناس ضرب مثل استمیعو له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولا وجتمعو له وئن یسلبهم الذباب شیئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ربش لصدر والسل لامری واحلن لعقتتا من اللسان یفقه قولی امین رب العالمین سورة ابحج کے آخر میں اللہ تعالی نے ایک بڑی عزیم مثال دی ہے یا ایوہ الناس ضرب مثل انسانیت ایک مثال دی جا رہی ہے فاستمیعو له اس کو غور سے سن لو ان الذین تدعون من دون اللہ بشک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بجائے لن یخلقوا ذبابا وہ کوئی بھی وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے یہاں تک کہ وہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں ایک مکھی کے بنانے کے لئے تو پہلے تو ایک مکھی کے بنانے کی بات کی جا رہی ہے پھر اس کے بعد ایک مزید اضافہ کیا جا رہا ہے اور اگر مکھی ان میں سے کوئی چیز لے کر پھاگ بھی جائے چوری کر لے تو وہ اس کو واپس نہیں لا سکیں گے اس کو بچا نہیں سکیں گے جو چیز مکھی لے جائے اس کو وہ بچا نہیں سکیں گے پھر کہا طالب یعنی جو طلب کر رہا ہے اور جس چیز کی طلب کر رہا ہے دونوں کمزور ہیں طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں مثال دی جاتی ہے جو سننے والے کو سمجھ میں آئے جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ عام طور پر مختلف عدیان میں جب شرک ہوتا ہے تو اس میں بت وغیرہ ہوتے ہیں اور بتوں پر چڑھا جاتے ہیں چڑھاوے یا ان کے سامنے کوئی جانور زبا کیا جاتا ہے یا ان کے سامنے کوئی کھانے رکھے جاتے ہیں یا ان کے سامنے کوئی چیز اس طرح کی چیزیں پھول وغیرہ رکھے جاتے ہیں تو اگر آپ خون یا گوشت یا دودھ یا چاکرٹ ملک یا اس طرح کی کوئی چیز رکھو گی اس کے سامنے تو کیا آئے گا مکھی آئے گی مکھی آئے گی اب دیکھو اندازہ کرو کہ کئی کئی جگہ پر جیسے ملیشیا بھی بودھس ٹیمپل وغیرہ ہیں پہاڑ کے اوپر جا کے پانچ سو چھ سو سٹپس بندہ چلے اچھی خاصی کارڈیو کرے پھر جا کے وہاں بودھس ٹیمپل پہنچے اور وہاں پہ جا کے وہ پوجا کر رہا ہے اور پوجا کرنے کے لیے وہ سامنے وہ کھانے وغیرہ بھی رکھتے ہیں وہ ساری چیزیں نیاز ڈالتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ لوگ تو وہ جب وہ اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور آپ as a tourist وہاں پہ جاؤ آپ کو چاکلیٹ ملک my favorite تو آپ پکڑنے کی کوشش کرو تو کیا کرے گا وہ جو ٹیمپل چلا رہا ہے نہیں چھو گے اس کو تو وہ اس کے لیے ہے اب وہ یعنی اس مندر کی اور اس ٹیمپل کی حرمت کا تقاضہ ہے کہ اس کھانے کو کوئی نہ چھوے یہی بات ہے نا اب اسی دوران آتی ہے ایک مکھی وہ مکھی آکے پہلے اس کے بودھا کے ناک پہ آکے بیٹھتی ہیں کہتے ہیں میں ذرا یہ پیروں تھوڑا سا پھر وہ جا کے تھوڑا سا وہاں سے پیتی ہے اور پھر وہ اس کو بھاگاتا لیتا ہے لیکن وہ پی چکی ہے damage وہ کر چکی ہے وہ damage کر چکی ہے اور وہ بھاگ جاتی ہے اور اب وہ کہیں کہ یہ تو مجھے بہت بڑا گناہ ہو گیا میرے خدا کے خلاف اب اس کو واپس لانا چاہیے اسے میں اور وہ پکڑ بھی لے فرص کریں وہ پکڑ بھی لے کسی نہ کسی طرح وہ مکھی پکڑی بھی گئی اب کیا کرنا ہے جو چوری کیا تھا وہ واپس recover کرنا ہے تو پہلے جو کوئی پیچری ڈش بنائی جائے کوئی لیزر surgery کا کوئی انتظام کیا جائے کہ جا کے وہ جو ایک کترہ لیا تھا اس نے یا برٹ کا ایک پیس توڑا تھا اس نے اس کو recover کیا جائے surgically مزے کی چیز یہ ہے کہ جب مکھی اسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اپنا تھوک ریلیس کرتی ہے ایک جالی کی طرح اور اس کے اندر اس کھانے کو absorb کرتی ہے اور جیسے ہی تھوک اس کو لگتا ہے تو اس کے ساتھ ایک chemical reaction ہوتا ہے asset کے ساتھ تو وہ کھانا اسی وقت ضائع ہو جاتا ہے وہ دوبارہ وہ چیز recover نہیں ہو سکتی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں یا ان جھوٹے خداوں کی پوجہ کرتے ہیں ان کے مذہب کا توڑ مکھی ہیں ان کی ساری تھیولوجی مکھی توڑ دیتی ہے لا يستنقیدو منہ ان کی آنکھوں کے سامنے روز ہوتا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے بلاسفیمی روز ہو رہی ہوتی ہے کیسے اس کو روکے وہ اور پھر دوسری طرف لوگ صرف بتوں کی پوجہ نہیں کرتے تھے لوگ انسانوں کی بھی پوجہ کرتے تھے جیسے فرعون لیکن فرعون کی عبادت اور بتوں کی عبادت اور چیز ہے فرعون کی عبادت تھی کیا مصر کی حکومت صرف میری ہی نہیں ہے میں ہی تو ہوں اکیلا جو مصر کو چلاتا ہوں جو میری حکومت چلے گی میرا کہنا چلے گا اور یہ سارے دریہ میرے پیر کے تحت چلتے ہیں وہادی الانہارو تجریب ان تحتی میرے نیجے سے جلتے ہیں سارے دریہ یعنی وہ کہہ یہ رہا تھا کہ میرا حکم ایبسلوٹ اس میں کوئی استثناء نہیں ہو سکتا اس کی عبادت اصل میں اس کی اطاعت تھی بغیر پوچھے یہ اس کی اصل عبادت تھی اب ایسا کوئی بادشاہ بھی ہو جیسا فرعون تھا اور وہ بھی کوئی بیٹھا برگر کھا رہا ہو مکھی آ کے اس کی گستاخی کرنے اس کے پیلس میں آ کے کیا کرنے گا ہو اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہو سب سے بڑی ریسورسز ہو سب سے بڑی ویپنری ہو کیا کرنے گا اگر ایک مکھی آ کے سیکیور ریجن میں آ کے اس کا کھانا لے جائے وہ کبھی ریکاور نہیں کرسکے گا لا يستنقضو ہو منو اور یہ ایک عجیب سی مثال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مثال کا مقصد بتایا اس مثال سے تم کیا سیکھ رہے ہو اور وہ سکھایا ہے مانگنے والا اور جو چیز وہ مانگ رہا ہے پرسو کرنے والا طلب کرنے والا اور جس جو چیز اس کو مطلوب ہے یہ دونوں کمزور ہیں اور یہ بہت گہری حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہم اس آیت میں بتائی ہے دیکھیں ہم ہر انسان میں آپ ہر ایک کسی نہ کسی چیز کے طالب ہیں آپ اگر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو تو آپ ڈگری کے طالب ہو جابز کے لیے اپلائے کر رہے ہو تو آپ روزگاری کے طالب ہو اگر گھر میں بیٹیاں ہیں تو رشتے کے طالب ہو اگر آپ شوہر ہیں تو آپ سکون کے طالب ہو مختلف لوگ مختلف چیزوں کے طالب ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے پھر وہ ملتی نہیں ہے اور جب وہ ملتی نہیں ہے تو ہماری کمزوری سامنے آتی ہے کیونکہ وہ نہ ملنے کی وجہ سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف جب مجھے پہلے یہ بات سمجھ میں آئی جب میں Abnormal Psychology پڑھ رہا تھا یہ آیت ہم نے ایک کیس پڑھا ایک لڑکے کا 1987 میں وہ نیویورک یونیورسٹی میں گیا اس نے پی ایش ڈ کی سائکولوجی میں اور اس وقت آپ کی کمپیوٹر فائلز تو تھی نہیں اکثریت لوگ پرنٹ کر کے اپنا تھیسس دیتے تھے تو پرنٹ کر کے اس نے جو ہے نا اپنا 400 پیج تھیسس اس کی کوپی بھی اس نے ایکسٹر نہیں بنائی اس نے وہ تھیسس دپارٹمنٹ کو سبمٹ کیا ڈپارٹمنٹ نے وہ پیپر گما دیا اس کے چار سال کا کام غائب اس کا ہو گیا پوری طرح سے نروس بریکڈاؤن بندے کا وہ نیویورک کیمپس نیویورک یونیورسٹی کے کیمپس میں ایسے ہی پھرتا رہتا ہے دس پندرہ سال وہ پھرتا رہے وہ پھرتا رہتا ہے کہتا ہے یہاں پر نہ جانا یہ لوگ تمہارا کام چورا لیں گے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں don't waste your life don't study here اور ہر کچھ مہینے بعد اس کو جا کے وہ منٹل ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ کرتے ہیں کچھ ہفتے وہ رکھتے ہیں پھر وہ ریلیس کرتے ہیں ایک دو مہینے بعد دوبارہ کیمپس پہ آ کے دوبارہ وہ چکر لگانے شروع کر دیتا ہے وہ کس چیز کا طالب تھا دگری کا طالب تھا جب وہ کام ضائع ہوا اس کے سمرات اس کو نظر نہیں آئے تو وہ خود کلیپس ہو گیا مطلوب خود چیز وہ ایسی کمزور تھی کہ وہ غائب ہو جائے اور جب وہ مطلوب غائب ہوئی تو اس کی کمزوری بھی سامنے آگئی دعوف الطالب والمطلوب یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک میں اور تم کسی کمزور چیز کے پیچھے پھاگیں گے تو ہم بھی کمزوری رہیں گے بات یہ سمجھائی جا رہی ہے دعوف الطالب تم لوگ جھوٹے خداوں کے پیچھے بھاگتے ہو وہ خدا خود کمزور ہیں ایک مکھی کا سامنہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کی وجہ سے تم خود کمزور ہو اور اس سے بات ایک مزید بتائی کہ بھتوں کی صرف بات نہیں ہے جس چیز کو بھی تم اپنے سامنے رکھو گے اور کہے مجھے یہ چاہیے اور اس کو تم نے اتنا زیادہ فوکس کر دیا اپنا کہ اور تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آرہا تو پھر جب وہ چیز تمہارے سامنے نہیں ہوگی تو تم کیا رہے آج کل کیا ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں میں اتنی زیادہ شدید ڈپریشن آ رہی ہے if I don't marry her I will die if he leaves me I will be dead اس قسم کی ذہنیت کیا ہے دعوف الطالب والمطلوب انسان کسی بھی چیز کا طالب آپ بن جائیں آپ نے کمزوری ڈپریشن میں ہی رہنا ہے ماں ہوتی ہے ڈپریشن میں آ جاتی ہے میرا بچہ میرا بیٹا اب بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے وہ زیادہ آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے اب اس نے ایک لڑکی بھی چن لیے شاتی کے لیے اب تو وہ اس کا ہو جائے گا میرا نہیں رہے گا تو ماں کو کمزوری ڈپریشن انگزائیٹی آنے شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کو بچے کو دوبارہ اپنی زندگی میں جیسے وہ پہلے تھا پہلے والے کیوں نہیں ہو جاتے کتن جلدی میری میری بات میں ایک دفعہ کہتی تھی بھاگ کے آتا تھا جی ماما اب نہیں آتا اب تو کال بھی نہیں اٹھاتا اب تو فون بھی نہیں اٹھاتا کیا ہو گیا اسے اب ماں کو ایک انگزائیٹی ہو رہی ہے اس کے اندر ایک کمزوری آئے اس کو ڈپریشن شروع ہو گئی ہے اس کو غصہ آنا شروع ہو گیا ہے اب اس کی ساری کمزوریاں کس لیے کہ جو چیز اس کا مطلوب تھی اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس میں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ شاید تمہارا مطلوب غنت ہے دیکھیں اگلی آیت میں اللہ نے یہی بات سکھا ہی ہے کہتے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدری ہی انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی جیسے کہ اس کا حق تھا کیا بات کہی اشارے میں تم ہر کمزور چیز کے پیچھے بھاگتے ہو تمہیں بھاگنا چاہیے تھا کس کے پیچھے اپنے رب کے پیچھے اپنے رب کے پیچھے فاقتے رستے میں نیمتیں آتی رستے میں مشکلات بھی آتی کبھی کبھی وہ نیمتیں تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی کوئی بات نہیں وہ میرا مطلوب نہیں تھی وہ نیمتیں تھی وہ نیمتوں کا میں شکر گزار ہوں میرا مطلوب میرا رب ہے رستے میں نیمتیں آئیں گے وہ میرا مطلوب نہیں بن جائیں گی ان چیزوں کو میں ان کو پسند بھی کروں گا ان سے محبت بھی کروں گا لیکن وہ میرا فائنل مطلوب نہیں ہے ان سے آگے ایک مزید مرحلہ ہے اس سے مزید مرحلہ ہے اور یہ بہت مشکل درس ہے یہ کوئی آسان اس بارے میں بات کرنا آسان ہے اس کو جینا مشکل ہے کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ اصل میرے نزدی کے ایمان کے سب سے بڑے امتحانوں میں سے یہ امتحان ہوتا ہے مطلوب کا امتحان محبوب کا امتحان جیسے پیرنٹس ہیں ایک بیٹا ہے پشکلوں سے جا کے ایک بیٹا ہوا بیٹے کی پرورش کی اٹھارہ سال کا ہوا انیس سال کا ہوا بیس سال کا ہوا کالج سے گریجویٹ کر رہا ہے جس دن گریجویٹ کر رہا ہے واپسی میں گریجویٹ سیرمونی سے واپس آ رہا ہے موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ جو خوشی کا دن تھا اس دن اب وہ جنازے والا دن ہو گیا ماں ڈپریشن میں چلی گئی اس کو یقین نہیں آ رہا یہ ہوا کیا میرے ساتھ باپ خموش سب آئیسیلیٹ ہو گئیں سوشلی آئیسیلیٹ ہو گئیں ان کے تو آسوں نہیں رکھ رہے کچھ عرصے کے بعد باپ جو ہے وہ پادر اپنی وائف کے پاس آتا ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیس سال کے لیے کھلونا دیا تھا کھلنے کے لیے ایک نعمت دی تھی اسے کی دینے کی تھی جس نے دی تھی اسے نے واپس لے دی ہمیں ان بیس سالوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے اس کے ذہن میں کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا اس کے دل کو رات دکھا دے گا یہ نعمتیں انسان کی نعمت اولاد کی نعمت والدین کی نعمت زوج کی نعمت دوستوں کی نعمت پیسوں کی نعمت رشتوں کی نعمت یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ نعمتیں ہیں لیکن یہ مطلوب نہیں ہیں یہ اصل گول نہیں ہیں یہ آئیں گی اور یہ جائیں گی یہ ایک بہت دلخ حقیقت ہے یا تو میرے والدین کو میرا جنازہ برداشت کرنا ہوگا یا مجھے ان کا یا میری اولاد مجھے دفنائے گی یا میں انہیں دفناؤں گا حقیقت تو ہے اس حقیقت کا سامنا تو کرنا ہے اس دین نے ہمیں اس حقیقت کا سامنا کرنا سکھا دیا وہ کیسے کہ ان چیزوں کو ہم نے ایک حد تک ان سے محبت ہوتی ہے لیکن ان سے جدائی بھی جو ہے نا وہ ہماری وجود کی امتعا نہیں ہوتی کہ یہ نہیں ہوگی تو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے کچھ جی نہیں پائیں گے اگر یہ عمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو برداشت کر سکتی ہے نا تو اس کے بعد وہ کسی بھی جیس کو برداشت کر سکتی ہے کسی بھی جیس کو اب یہ درس ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں پر یہ بات سکھائی جاری ہے شرک طرح ہے بتوں کا لیکن اور شرف جذباتی ہو جاتے ہیں ہم جذباتی طور پر کسی جیس کو اپنا الہ بلا لیتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک خطرناک باطل الہ کا جو بیان کیا ہے سورة الجاتیہ میں وہ ہے تم نے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنے خواہش کو اپنا الہ بلا لیا وَأَضُلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ اور اللہ نے اسے گمراہ ہونے دیا علم ہونے کے باوجود وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ آیت پڑی تھی ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے کان پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَا اور اس کی آنکھوں کی اوپر پردہ ڈال دیا فَمَنْ يَحْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ اللہ کے بعد کون ہے دایت دے گا اسے فَلَا تَذَكْرُونَ پھر یاد کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے یاد رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے یہ زندگی تو ٹیمپراری ہے اور ہمیں تو جس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو تیاری کرائی ہے ان مسئیبتوں کی موت وغیرہ کی کسی اور قوم کو نہیں کرائی جس دن میں نے باجی کو دفنایا تھا مجھ سے ڈیر سال بڑی تھی جس دن میں نے دفنایا انہیں تو میرے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آیا جائے جب وہ ہسپتال میں تھی ان کا کینسل بہت زیادہ سیریوس ہو گیا تھا تو ان سے بات بھی نہ کی جائے ایک ایک مشکل سے ایک لفز مو سے نکلے مشکل سے دیکھا نہیں جاتا تھا ان کو جب اللہ تعالی نے انہیں بلا لیا ہے میں ایکشوری اس وقت مشکل سے ان کے مو سے کچھ لفز نکلے ان کی ڈیٹس سے ایک ہفتہ پہلے میرا ایک پروگرام ہو رہا تھا ملیشیا میں انہوں نے سیٹ اپ کیا تھا باجی نے میں نے کینسل کر دیا تھا کیونکہ ان کی سیچویشن زیادہ خراب ہو گئی تھی خوش تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے کہتی ہیں تم جاؤ گے اس پروگرام میں میں نے کہنی میں نہیں جاؤں گا کہتی ہیں میں نے یہ کام تم تمہارے لیے کیا تھا مجھے اپسیٹ نہیں کرنا تم نے تم نے جانا ہے ان کی مو سے کوئی آواز نکلتی نہیں ہے اب نکلی ہے تو مجھے کہا ہے جانا ہے تم نے تو میں گیا میں وہاں گیا ہوں پروگرام ختم ہوا ہے میں ہوتیل میں پہنچا ہوں مجھے کال آئی ہے اللہ تعالی نے بلا لیا ہے میں وہاں پہ تھا واضح سیدھنگ فلائٹ لے کے میں پہنچا ہوں میری فیملی میں کسی کو جو ہے سمجھ نہیں آئی تھی کیا کرنا ہے تو جب میں نے ان کو دفنائے میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں نے ان کو دفنائے آیا باجی کو میرے ذہن میں بس ایک بات تھی ہم ہسپتال میں تھے ڈاکٹر ان کا خیال کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں کچھ پی لیں کچھ کھا لیں کچھ پی لیں کچھ کھانے ماما کرنے یا باپا کرنے بہن کر رہی ہے چھوٹی لیکن اب جب میں ان کو زمین میں ڈال رہا ہوں تو کون ان کا خیال کر رہا ہے میں ان کو انسان کے دیکھ بھال سے نکال کر اللہ کی دیکھ بھال میں ڈال رہا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ اور یہ الودا نہیں ہے کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے بھی اللہ کی طرف واپس آنا ہے تو ہم ان کے بارے میں تھوڑی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو چلی گئی کس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے ہم کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں وفات کسی اور کی ہوئی ہے بات ہم اپنی کر رہے ہیں یہ سکھایا گیا ہے ہمیں یعنی ہمیں اللہ کی پاس واپس جانا ہے یہ ریونین آنے والی ہے اب صرف فوکس ایک چیز پر ہونا چاہیے ایسی مصیبت ہو جائے نا تو ایک چیز پر فوکس ہونا چاہیے اب ریونین تو ہونی ہے کیا میں اس ریونین کے لائک ہوں یا نہیں بس یہ ایک ہی سوال رہ گیا اب میں کیسی زندگی گزاروں کیا کروں کہ وہ دوبارہ ان سے میں مل سکوں ایسی صورتحال میں کہ ہم دونوں خوش ہوں یا نہیں بس یہ ایک سوال رہ گیا تو اسی لئے ان آیات کو میں مثال تمہیں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ان کو دل تک لے جانا اندر تک لے جانا انسان اتنا کمزور نہ بن جائے کہ وہ کلاپس ہو جائے اور پھر اگلی آیت میں کہا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے انہیں کرنی چاہیے تھی اللہ قوی ہے دیکھا اس آیت میں ہمیں کمزور بتایا اگلی آیت میں اللہ کو قوی بتایا اور کیونکہ اللہ مطلوب ہے تو جب مطلوب قوی ہوگا تو آپ کیا ہو جاؤگے آپ خود قوی ہو جاؤگے اگر آپ کا مطلوب ضعیف ہے تو آپ خود ضعیف ہو اگر آپ کا مطلوب قوی ہے جو کہ اللہ ہے آپ قوی ہو جاؤگے اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے دلوں میں اللہ خود کو مطلوب بنائے اپنا مکہ ایک وادی ہے مثال میں کہا ہے پانی آیا آسمان سے اور وادی میں صداو آ گیا وادی کونسی؟ مکہ پانی جو ہے پانی جو ہے استیارہ کیا جا رہا ہے قرآن سے جیسے آسمان سے پانی آتا ہے اور وادی میں سلاب آ جاتا ہے آسمان سے قرآن آیا اور قرآن کا ایک سلاب آ گیا مکہ میں کوئی قرآن کو مانے نہ مانے قرآن اس نے سن لیا قرآن پھیل گیا اور وہ جب پھیلا جب وہ سلاب آیا تو سلاب کیا کرتا ہے؟ موسیقی